ہلو فرنڈز تو آج میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں ہماری کلاس 11 کی ہانبل بک کے چیپٹر 3 دسکورنگ ٹٹ دساگہ کنٹینیوز کو اس کے آرثر ہیں اے آر ویلیمز اس چیپٹر میں آرثر سب سے پہلے ہم کو بتاتے ہیں کہ جو کنگ ٹٹ تھے وہ ایک ٹینیجر تھے تب ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ ایک بہت ہی پاور فیملی سے بلانگ کرتے تھے جنہوں نے ایجپ پر رول کیا تھا اور ان کی جو فیملی تھی انہوں نے بہت زیادہ سنچوریز تک ایجپ پر رول کیا تھا اور جو کنگ ٹٹ کی جو باڈی تھی اسے ڈسکور کیا تھا ان کے دوم میں 1922 میں اور جب ان کی باڈی کو ڈسکور کیا گیا تھا تب بہت ہی زیادہ ڈاؤٹس اور سپیکیلیشنز کیے گئے تھے کہ آخر ان کی ڈیتھ ہوئی کیسے تھی اور موسٹ پرابیبلی سب بھی یہ مانتے تھے کہ ان کا مرڈر ہوا تھا کیونکہ اس کی سب سے زیادہ پوسیبلیٹی تھی کیونکہ ان کی ڈیتھ بہت ہی ینگ ایج میں ہو گئی تھی اور پھر آرثر بتاتے ہیں کہ جس ٹائم میں یہ سٹوری ابھی لکھی جا رہی ہے اس ٹائم میں کنگ ٹٹ کو اس سے جب پہلی بار نکالا گیا تھا اس سے 80 یار سے زیادہ ہو گئے تھے اور اب اس ٹائم پر اس کا ایک سیٹی سکین ہونے جا رہا تھا جس سے ہمیں نیو کلوز ملنے والے تھے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جس دن انہیں واپس لے جایا جا رہا تھا سیٹی سکین کے لیے تب ٹوم کے آس پاس بہت ہی زیادہ ونڈ چلنے لگی تھی بہت ہی ڈاک کلاوڈز آ گئے تھے جو ونڈ سپیڈ تھی وہ بھی بہت تیز ہو گئی تھی جب کنگ ٹٹ کی باڈی کو وہاں سے لے جایا جا رہا تھا ان کی سیمنٹری سے اور ان کی جو سیمنٹری تھی اسے ویلی آف دہ کنگز بھی کہا جاتا تھا یہ ٹائم تھا 5 جینوری 2005 کا جب شام کے 6 بج رہے تھے اور جو ورلڈ کی سب سے زیادہ فیمس ممی تھی جو کی کنگ ٹٹ کی تھی اسے پہلی بار سیٹی سکین کے لیے اب لے جایا جا رہا تھا جن کی ڈیتھ اراؤن 3300 پہلے ہی ہو چکی تھی اس دن دوپیر کو جس دن ان کی باڈی کو لے جایا جا رہا تھا ٹورس کی بہت بڑی لائن پورے ورلڈ سے انہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی وہ ایک راک کٹ ٹوم میں جن میں ان کی باڈی پڑی ہوئی تھی جو کی 26 فیٹ زمین سے نیچے تھا مطلب انڈرگراؤن سا وہاں پہ اتنے سارے ٹورسٹ انہیں رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑے تھے ان سب ہی نے ان کے ٹوم کے اندر کی لارج پینٹنگز کو دیکھا ان کے بریل چیمبرز کو دیکھا اور کنگ ٹٹ کی کوفن کو دیکھا جو کی پورا گولڈ سے بنا ہوا تھا اور جو سب سے سٹرائیکنگ فیچر تھا اس ممی کا وہ تھا اس کا کوفن لیڈ جو کی پورا ایک ممی کے شیپ سے ہی بنا ہوا تھا اس سمائے سارے جو وزٹرز وہاں پہ کھڑے تھے کچھ گائیڈ بکس کو پڑھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کچھ سائلینٹلی کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس کینگ کی ڈیتھ ہوئی کیسے تھی اور کچھ فیرو کی کرس کو بھی وزپر کر رہے تھے یا اس کے بارے میں سوچ رہے تھے جو کی تھا اور اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ اگر کنگ تک کی باڈی کو کوئی بھی ڈسٹرپ کرے گا تو ہو سکتا ہے اس پہ یا پھر بری قسمت آ جائے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے اور اس بارے میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا یہ کرس سچ ہے یا نہیں اس کے بعد جو سیکریٹری جرنل آف ایجپٹ سپریم کاؤنسل آف اینٹیکس ہوتے ہیں جن کا نام ہے زائی حواس وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کارٹر نے 1920 میں اس ممی کے ساتھ کیا ہے اس کے قارن ہی اس ممی کی کنڈیشن اتنی خراب ہے جو کارٹر ہیں ان کا پورا نام تھا ہاورڈ کارٹر جو کہ ایک بریٹش آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے ہی ٹٹ کے توم کو ڈسکور کیا تھا 1922 میں بہت ہی ریسرچ اور سرچنگ کرنے کے بعد اور جب انہوں نے اس توم کو ڈسکور کیا تھا تو ان کے سارے انٹیکس ان کی جو ساری چیزیں تھی وہ سب ویسی کی ویسی تھی اور سب ہی کمپلیٹ تھی ان میں سے کچھ بھی نکالا نہیں گیا تھا اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آج تک کی سب سے زیادہ ریچسٹ روائل فیملی کا کلیکشن تھا جو آج تک ڈسکور ہوا تھا جس میں بہت سارے آرٹیفیکٹس تھے گولڈ کے اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں تھی اور وہ اتنی بریلینٹ تھی کہ انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ شاید انہوں نے اسی لئے ان سب چیزوں کو واہ رکھا ہے کہ اگر کبھی کنگ ٹٹ جیسے کی واپس اپنی لائف میں واپس آ جائیں گے تو وہ ان سب چیزوں کے ساتھ رہیں گے اور کنگ ٹٹ کا جو ٹوم تھا وہ اس ٹائم کی ایک سنسیشنل ڈسکوری بن گیا تھا اس چیز پہ بہت زیادہ اٹینشن دیا گیا تھا اور کنگ ٹٹ کے ٹوم کے ساتھ ان کے بورڈ گیمز برونز ریزرز گارمنٹز کھانے کے باکسز ان کو ریکارڈ کیا گیا کہ ان کے فیونراری ٹریزرز میں مطلب ان کے جب بریل سیرمنی ہوئی تھی تب ان کے ٹریزر میں کیا کیا رکھا گیا تھا ان سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد کارٹر نے تھری نیسٹیڈ کوفنز کو انویسٹیگیٹ کرنا چالو کیا تھا جب انہوں نے پہلے کوفن کو کھولا تو اس میں کچھ ڈریسس پڑی تھی اس پہ کچھ مالائیں چڑی ہوئی تھی ویلوز جو یہ بتاتے ہیں کہ شاید جو بریل کا ٹائم تھا وہ مارچ یا اپریل کا تھا کیونکہ یہ جو فلاورز اور یہ جو لیوز جو اس بریل سیرمنی میں ان پر چڑھائی گئی تھی جو ان کوفنز میں ملی تھی وہ سب مارچ یا اپریل کے ٹائم پر ہی یوشولی ملتی ہیں اور جب کارٹر نے فائنلی ممی کو ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا تب انہیں ایک پرابلہ آگئی کہ ایکچول میں جب اس ممی کو اس کوفن میں رکھا گیا تھا تو اس میں کچھ ریچول ریزنز جالے گئے تھے جس سے ان کی ممی خراب نہ ہو پر اب جب کارٹر نے اس کوفن کو کھولا ہے تو جو ریزنز تھے وہ جو کوفن کے بارٹم سے تھے وہ بلکل وہاں پر جا کر سالیڈ ہو گئے تھے جس کے کارٹر جو ممی تھی وہ اس کوفن کے اندر ہی اٹک گئی تھی اور کارٹر کی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اسے وہ باہر نہیں نکال پا رہا تھا جو کارٹر تھا اس نے سن کی پاور کو بھی یوز کرنے کوشش کی کیونکہ ایجپ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں سن کی ہیٹ جو رہتی ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہے تو اس نے جو ممی تھی اس کو باہر سنشائن میں بھی رکھ دیا تھا جس سے اس نے سوچا تھا کہ جو کوفن ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا جس سے جو ریزن ہے وہ تھوڑا لوس پڑ جائے گا جس سے ممی باہر آ جائے گی انہوں نے بلیزنگ سنشائن میں اس ممی کو رکھا تھا جس سے اس کا ٹیمپریچر 149 دگری فیرنائٹ تک آ گیا تھا پھر بھی اتنی ہیٹ کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کوفن پہ اور وہ اس ممی کو باہر نہیں نکال با رہا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ممی کو چزل آؤٹ کریں گے مطلب اسے ریزن کو توڑ توڑ کر باہر نکالنے کوشش کریں گے ان کے لیمز ان کے ٹرنک ایریاز سے تاکہ وہ اس کنگز کے ریمین کو باہر نکال سکیں اور انہوں ہی یہ فیصلہ اس لیے لینا پڑا اس ممی کو توڑ کے نکالنے کا کیونکہ اگر وہ اسے وہیں چھوڑ دیتے اس رات کے لیے تو ہو سکتا تھا رات کو کچھ تھیز آتے جو سارا گولڈ تھا اس دوم میں اسے لینے کے لیے اور اس گولڈ کافن کو لینے کے لیے شاید وہ اس ممی کو اور بری حالت میں وہاں سے نکال کر وہیں چھوڑ کر چلے جائیں تو اسی لیے انہوں نے فیصلہ لیا اس ممی کو باہر نکالنے کا پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو ٹٹ کی فیملی تھی وہ بہت زیادہ ویلدی تھی اور ان کی جو فیملی تھی وہ مانتے تھے کہ جب کسی کنگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کنگ کو اس کی ساری جو ٹریجری تھی یا رچس تھی وہ اپنے ساتھ لے جانی چاہیے اور یہی سب رچس انہیں ملی تھی کنگ ٹٹ کے توم میں جس میں بہت سارے گولڈ کے اورنمنٹس جیسے پریشیس کولرز ان لیڈ نیکلیسز بریسلیٹس رنگز ایمیلیٹس سیرمنیل ایپرین سینڈلز شیٹس آف ہس فنگر اینڈ ٹوز اور جو پورا کوفن تھا جو ممی شیپ کا تھا اور اس کا جو ماسک تھا سب ہی گولڈ سے بنے ہوئے تھے اور ایسی بہت سارے آرٹیفیکٹس اس توم میں ملے تھے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پر ان کی فیملی کتنی رچ تھی اس کے بعد آتھر بتاتے ہیں کہ جو کارٹر تھا اس نے ممی کے سارے مین جوائنٹس سے اسے توڑ کر نکالنے کی کوشش کی جیسے کی ان کے ہیڈ کو علب کر دیا اور ان کے میجر جوائنٹس سے اس ممی کو باہر نکال لیا اور جب انہوں نے ممی کو باہر نکال لیا تھا تب انہوں نے ان سب پیسز کو ساتھ میں اسیمبل کیا ایک وڈن باکس میں جس میں سینڈ بھری ہوئی تھی جس سے اس ممی کو پیڈنگ مل رہی تھی تاکہ اور ڈیمیج نہ ہو اس ممی کو اس کے بعد آتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ آرکیلوجی جو ہے وہ اب بلکل چینج ہو جگتی ہے جو آرکیلوجی ہے اب وہ کچھ ٹریزئرز یا ان گولڈ کے آرٹیفیکٹس سے زیادہ فوکس ان ڈیٹیلز پر کرتے تھے جو کہ دی ان لوگوں کی لائف پر ان کی ڈیت کیسے ہوئی ان ٹائم پر لوگ کیسے رہتے تھے کیسے ٹولز یوز کرتے تھے کیا میڈیکل ٹیکنالوجی تھی ان سب پہ آج کل آرکیلوجی زیادہ دھیان دینے لگی تھی اس کے بعد جب نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جو کی لگ بگ چالیس سال ہو چکے تھے کارٹرز کی ڈسکوری کو اس ٹائم پر ایک ایناٹومی پروفیسر نے ایکس رے کیا اس ممی کو جس سے کافی سارے چوکانے والے فیکٹ سامنے آئے تھے اس میں پتا چلا تھا کہ جو ریزن تھا جس میں وہ ممی پوری طریقے سے پیک ہو چکی تھی اس کے اندر جو ممی کا سکیلیٹن تھا اس میں اس کی چیسٹ کی کچھ فرنٹ ریبز گائب تھی اور اس کے بعد آتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں جب کمپیوٹڈ ٹوموگرافی جیسے سی ٹی کی جب ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں بہت سارے ہنڈرڈز آف ایکس ریز کو ہم لیتے ہیں اور ان سے کروس سیکشن میں رکھتے ہیں جس سے ہمیں ایک تھری ڈائیمینشنل ورچول باڈی دیکھنے کو ملتی ہے جس سے کافی اچھے سے ہم اینالائز کر سکتے ہیں اس باڈی کو اس سے اب کنگ ٹٹ کو سکین کیا جانے والا تھا جس سے اس کے بارے میں کافی سارے سیکرٹس کو ریویل کیا جا سکتا تھا اور ہو سکتا تھا کہ اس سکین کے بعد کچھ جو سب سے بڑے دو کوشن سے ان کا آنسر بھی مل جائے جو کی تھے کہ ان کی ڈیت کیسے ہوئی تھی اور ان کی عمر کیا تھی جب ان کی ڈیت ہوئی تھی اس کے بعد آتھر ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کنگ ٹٹ کا جو ڈیمائز کا ایوینٹ تھا وہ بہت بڑا ایوینٹ تھا مطلب ان کا جو ڈیت سیریمینی تھی وہ بہت بڑا ایوینٹ تھا کمپیر ٹو جو روائل سٹینڈرڈ تھے اس ٹائم کے کیونکہ جو کنگ ٹٹ تھے وہ ان کی فیملی لائن کے آخری رولر تھے اور کنگ ٹٹ کی ڈیت کے بعد ان کی ڈائنیسٹی ختم ہو گئی تھی اور ان کی ڈیت کے بعد کی جو ہسٹری ہے وہ ابھی تک انکلیر ہے اس کے بعد ہمیں آخر ہمیں کنگ ٹٹ کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمین ہوتیپ تھری جو کی شاید کنگ ٹٹ کے فادر یا گرینڈ فادر تھے وہ ایک بہت پاورفل فیرو تھے اور انہوں نے وہاں پر رول کیا تھا کچھ چالیس سالوں تک اور ان کے رول کے ٹائم کو ان کی ڈائنیسٹی کا گولڈن ایج بھی کہا جاتا تھا اور ان کی جو ڈائنیسٹی تھی وہ ایٹینٹھ ڈائنیسٹی تھی ان کے جو بیٹے تھے ایمین ہوتیپ فور انہوں نے ایمین ہوتیپ تھری کی ڈیت کے بعد ان کی جگہ لے لی تھی اور وہ تھرون پر آ گئے تھے اور جو ایمین ہوتیپ فور کا ٹائم تھا وہ ایجپٹ کی ہسٹری کا سب سے سٹرینج ٹائم تھا جو اس ٹائم کی نیو فیرو تھے ایمین ہوتیپ فور انہوں نے اتین کی ورشپ کو پرموٹ کیا جس کا مطلب تھا دس سن ڈس انہوں نے اپنا نام ایمین ہوتیپ سے اکھین آتین بھی چینج کر دیا تھا جس کا مطلب تھا سرونٹ آف اتین اور انہوں نے اپنے ایجپٹ کا جو ریلیجیس کیپٹل تھا اسے بھی ثیبیس سے چینج کر کے اکھین تاتین پر کر دیا تھا جسے ہم آج کی ڈیٹ میں امرنا بھی کہتے ہیں اور پھر اس نئے رولر نے جو امون تھے اس ٹائم کے گوڈ تھے ان کی بھی ایمیج پر اٹیک کیا ان کی جو ٹیمپل تھے انہیں کلوز کروا دیا ان کی جو سٹیچوز تھے انہیں ہٹوا دیا اور اس ٹائپ کی چیزوں کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اور اسے رے جانسن جو کی ہے ڈرائیریکٹر آف یونیورسٹی آف شکاگو ریسرچ سینٹر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایجپٹ کا سب سے ہوریفک ٹائم رہا ہوگا اس فیرو کی فیملی جو کی اتنے سینچوری سے رول کر رہی تھی ان کے قارن اب یہ ایک اینڈ پہ آ گئی تھی اور اس کے بعد اکھین آتین کا جو بہیویر تھا وہ بہت انیوزول ہو گیا تھا اس کے بعد جب اکھین آتین کی ڈیتھ ہوئی تب ایک میسٹیریس رولر جس کا نام تھا سمین کھکھارے جو کی بہت ہی ینگ رولر تھے جنہیں ہم کنگ ٹٹ کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں اور جیسے ہی توتن خاتین جو کی بوئی کینگ ہے وہ جیسے ہی تھرون پر آئے انہوں نے اپنا نام چینج کر کر توتن خامون کر دیا تھا جس کا مطلب تھا living image of اور انہوں نے جو پرانے طریقے تھے ورشپ کے جو کی اکھے ناتین نے ہٹوا دیئے تھے انہیں ریسٹور کرنے کی کوشش کی اور پھر کچھ نو سالوں تک رول کرنے کے بعد انہیں ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد آتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایجپٹ میں اتنی زیادہ ممیز ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایجپٹ ممی پروجیکٹ 2003 میں سٹارٹ ہوا تھا اس میں ابھی تک 600 ممیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور جو نئی ممیز ہیں ان کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اس کے بعد آتھر ہمیں بتاتے ہیں سیٹی سکین کے بارے میں جو اس ممی کا کیا گیا تھا جو سیٹی سکین تھا وہ ایک پورٹیبل سیٹی ماشین سے کیا گیا تھا جو کی نیشنل جیوگرافک سوسائیٹی این سپیسیمن نے ڈونیٹ کی تھی اور اب جو کی باری ہے وہ فرس ٹائم سکین ہونے والی تھی جو سکین ماشین جتنی پتلی سلائس میں سکین کیا گیا تھا جن سے ایک بہت ہی ڈیٹیل سٹرکچر بنا تھا ان کی باری کا اور اسی طریقے سے ان کی پوری باری کو سکین کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک سپیشلسٹ کی ٹیم جو کی سپیشلسٹ تھے ریڈیولوجی فورینسک ایناٹومی ان سے نکالا تھا اور اس طریقے سے ان کے کوفن کو جو باکس تھا اسے لے کے آرہے تھے جیسے کہ جس کا مطلب ہے جب کسی ڈیٹ باڈی کو لے جا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کنگ ٹٹکی باڈی کو لے جا رہے تھے سب سے پہلے ایک ریمپ سے ہوتے ہوئے سچیرز کو کروس کر کے ایک ہائیڈرالک لیفٹ سے اس باڈی کو سیٹی سکینر تک لائے تھے ان کی باڈی کو لانے کے بیس منٹ کے بعد دو دو ورکرز نیر بائی آفیس سے بھاگتے ہوئے واپس آرہے تھے اور وہ دو پلاسٹک وائٹ فین لے کر آئے تھے اپنے ساتھ میں کیونکہ جو سیٹی سکینر تھا جو ایک ملین ڈالر کا تھا اس کے کولر فین میں سینڈ جانے کے کارن وہ بند ہو گیا تھا اور اس کنڈیشن پہ جو کیونک کہتا ہے کہ یہ فیرو کا کرز ہے جس کے کارن بند ہو گیا پر اس کے بعد جو سبسیٹ فین کو لگا گیا تھا اس سے جو سیٹی سکین تھا وہ اچھے سے ہو گیا اور اس کے بعد جب ایک چیک کر لیا گیا کہ کوئی ڈاٹا لاؤس نہیں ہوا ہے ٹیکنیشن نے ٹٹ کی باڈی کو واپس ورکمن کو دے دیا جنہوں نے واپس سے توم میں لے جا کر رکھ دیا اور تین گھنٹوں کے اندر اندر ہی جب ٹٹ کے کوفن کو ان کے چیمبر سے نکالا گیا تھا اس کے اندر ہی انہیں واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں پہ 3300 سال پہلے پریس نے انہیں رکھا تھا اس کے بعد آخر ہمیں بتاتے ہیں کہ جو تیکنیشن تھے انہوں نے ایسٹونیشنگ ایمیجز مطلب بہت ہی اچھی اور ڈیٹیل ایمیجز بنائی کمپیوٹر سکرین پر کنگ ٹٹ کی جس میں ان کے ہیڈ کا ایک بہت ہی کلیر ایمیجز بنا تھا ساتھ ہی میں جو تیکنیشن تھے انہوں نے پوری باڈی کو اس سکرین پر پورا ٹلٹ کر کر الگ الگ ڈائریکشن سے بہت اچھے سے دیکھا اور آخر ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو نیک کی بون تھی اس سکین کے بعد اس کمپیوٹر سکرین پر جیسے کسی ایناٹومی کلاس میں دکھائی جاتی ساتھی میں جو دوسری ایمیجز تھی انہوں نے ان کے ہاتھوں کو ان کے رپ گیج کو ان کے سکل کو اس طریقے سے ان کی باڈی کو دیکھا اور جب سارا پروسیجر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد جو زہی حواس تھے وہ سمائل کرتے ہیں اور وہ کافی ریلیوڈ دیکھتے ہیں کیونکہ ساری ساتھی میں اس کے بعد آتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بار جب کنگ ٹٹ کی باڈی کو واپس لے جایا گیا تب جو ونڈ تھی جو بہت تیزی سے بلو کر رہی تھی ونڈ سپیڈ بہت کم ہو گئی تھی جو ونڈ ایر اس تیزی بلو کر رہی تھی سلو کا جو توم تھا اس کے گیٹ کے جسٹ اوپر اورین کانسٹلیشن پریزن تھا جسے ایجپشن سول آف آسیرس بھی کہتے ہیں اور یہ آسیرس ہیں جنہیں ایجپشن مانتے ہیں کہ وہ گوڈ آف 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 نظر رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا چیپٹر